تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عظم اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریف ہوں گے اور ایک بار پھر یہاں سے پوری قوم کو آواز دی جا رہی ہے کہ ناجائز حکومت اور پھر نا اہل حکومت جس نے ملکی اقتصاد اور ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے غریب آدمی آج بھی واقعہ ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں ان کے بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی دریا برد کر دیتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں اور ان کو موت آسان نظر آتی ہے زندگی ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے اس اعتبار سے یہ بات بھی مد نظر ہے کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اس مرحلے میں حکمران جماعت کو جو شکست ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اگر جمعیت علماء اسلام کو زیادہ ووٹ ملا ہے تو یہ بھی اپوزیشن کی فتح ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرہ مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جالی تھی اور دھاندی کی پیداوار تھی حقیقی رائے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گے انشاءاللہ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے سے زلہ نکال دیا تاکہ ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی اور تمام محکموں کے زلی اہدہ داران وہ بلدیاتی منتخب لوگوں کے ماتاحت نہ آسکیں اور اب جب ان کو ناکامی ہوئی ہے تو تحصیلوں میں بھی اپنے قانون کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیا جائے گا دیکھئے اسطیفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں لیکن اگر یہی اسطیفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسملی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائے ہمارا ایک واضح مطالبہ ہے چاہے مذاکرات میں یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو لیکن ہر وقت ہم استقامت کے ساتھ اس ایک مطالبے پر ڈٹے رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو مداخرت انتخابی عمل میں کی گئی اور ہم جس داندلی کی ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے تھے آج کی اس بلدیاتی الیکشن میں ہمیں وہ نیوٹرل نظر آئے ہیں اور ان کی نیوٹریٹی اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور دیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے کہ جب وہ ذرا غیر جانمدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر رہتی ہوئے خود مختار لوگ ہیں ہم باہر سے تاثر لینا باہر سے ڈکٹیشن لینا اسی کے خلاف تو ہم جنگ لڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ کے ملک میں آپ کے ماحول میں آپ کے معاشرے میں آپ کی قوم میں آپ کے ووٹر میں جب تبدیلی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے تو اس عام آدمی کے سوچ اور فکر کو اگر آپ کہیں باہر ملک کے ساتھ جوڑتے ہیں کہیں آپ اداروں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ تو پھر آپ قوم کی اور ان کی سوچ اور ووٹ کی توہین کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ووٹ کی عزت ووٹر کی عزت اور اس کی خودمختاری اور آزادی رائے اس کو کسی باہر سے جوڑنا یا ملک کے اندر کسی ادارے سے جوڑنا میرے خیال میں یہ عام آدمی کے ووٹ کی عزت کی بات نہیں ہے تو اس پر آپ بھی ذرا معذرت کر لیں ملانا صاحب قومی افت پر وزیل عظم سامی کا وزیل عظم نواز شریف کی واقسی جو ہے اس سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا کہیں گے ہر دمائے اپنا وطن ہے ہم پوری طرح چشم براہ ہیں اللہ تعالیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کو اپنے وطن کی سرزمین پر قدبرنجہ فرما ہونے کی توفیق اطاف روح کوئی جذبات میں آ کر نئی مشکل اپنے لئے پیدا نہ کرے موسیقی